عمران خان رکھنی قومی اسمبلی نہیں رہے اسلامباد الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو این اے آرٹیکل تحت تر اے کے تحت نا اہل قرار دے دیا فواد چوتری کا کہنا تھا آج پاکستان میں انقلاب کی ابتدا ہو گئی ہے پی ڈی آئی کارکنوں کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر انسو گیس کے شیل بھی بچائے گئے عمران خان نے توشہ خانہ سے چودہ کروڑ بیس لاکھ ہزار روپے مالیت کے تائفات حاصل کیے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ناظرین آج بھی جمعہ ہے اسلامباد الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نا اہل قرار دے دیا چیف الیکشن کمیشنل سکندر سلطان راچہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے منفق کا فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان رکنی قومی اسمبلی نہیں رہے عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا عمران خان کرپ پریکٹس میں ملوث رہے ان کی قومی اسمبلی کی نصیشت کو خالی قرار دے دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا الیکشن کمیشن چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اینے آرٹیکل تحتر اے کے تحت نا اہل قرار دے دیا تحریکی انصاف کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان پاکستان تحریکی انصاف نے توشہ خانے کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری عصد عمر نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف آج ہی ہائی کورٹ جا رہے ہیں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرے گی آج ہی پٹینشن دائر کریں گے پاکستان تحریکی انصاف کے رہنما فواد چوتری اور شہباز گل نے عمران خان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آج یہ فیصلہ ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا آج پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے الیکشن کمیشن سے ہی امید تھی فواد چوتری کا کہنا تھا الیکشن کمیشن اور ایکشن کمیشنر کو پی ڈی ایم میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا ہمیں الیکشن کمیشن سے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی آج پاکستان میں انقلاب کی ابتدا ہو گئی ہے ان ایوانوں کو ہٹا کر ہی ملک کے آئین کو بچایا جا سکتا ہے دوسری جانب شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف نے لکھا ہے اور ان کے ذاتی ملازم نے اس پر دستخ کر کے سنایا عوام اس فیصلے کو ہر لحاظ سے مسرد کرتے ہیں سخت سکیورٹی انتظامات الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے سنانے کے لیے فول پروف سکیورٹی طلب کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کے اطراف سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پی ڈی آئی کارکنوں کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر انسو گیس کے شیل بھی بچائے گئے اسلامباد انتظامیہ ایس ایس پی کی نگرانی میں سکیورٹی طائعنات کی جس میں ایک ایس ایس پی پانچ ایس پی چھے ڈی ایس پی سمیت ساڑھے گیارہ سو اہلکار طائعنات کیے گئے جبکہ پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینچر کے اہلکار بھی شامل تھے فیصلے سے قبل پی ڈی ایم رہنما فواد چوتری اصد عمر اور دیگر الیکشن کمیشن پہنچے جس پر کمیشن کے گیٹ کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے انہیں گیٹ پھیلان کر اندر جانا پڑا خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی تفصیلات ریفرنس دستاویز کے مطابق امران خان نے توشہ خانہ سے چودہ کروڑ بیس لاکھ ہزار روپے مالیت کے تائفات حاصل کیے تیس ہزار روپے مالیت سے زائدہ ادائی کی کر کے حاصل کیے دستاویز میں بتایا کیا کہ امران خان نے اس تحائیف کے تین کروڑ اکتر لاکھ ستتر ہزار روپے ادا کیے آٹھ لاکھ مالیت کے تحائیف کی ادائی کی نہیں کی امران خان کی اہلیت نے انتسی ہزار روپے کی بارہ بونت انگوٹھی اور انتیس کروڑ چودہ لاکھ ہزار روپے وصول کیے ریفرنس دستاویز میں امران خان کی حاصل کی گئی گھڑی کی اصل مالیت آٹھ کروڑ پچاس لاکھ تھی دستاویز کے مطابق امران خان نے پندرہ لاکھ روپے مالیت کی گھڑی دو لاکھ روپے میں دے کر ستارہ لاکھ روپے مالیت کے پرفیوم گھڑیاں فون سور تین لاکھ چہتر ہزار روپے سے ذات کی چیزیں خریدی امران خان نے انیس لاکھ روپے کی گھڑی نو لاکھ پینتیس ہزار روپے دست لاکھ روپے مالیت برونی لاکھ انگوٹھی اور سونے کی گھڑی چہتر ہزار روپے کی خریدی الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ انیس ستبمر کو محفوظ کیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اگست میں قومی اسمبلی کی درخواست پر امران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا تھا جس میں ان کی نا اہلی کی درخواست کی گئی تھی ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ امران خان اپنے اساسوں میں توشہ خانہ سے سے لیے گرے تحائف اور ان تحائف کی فروت سے حاصل کی گئی رقم کی تفصیل نہیں بتائی امران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا کہ میرے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بھلا وجہ بے بنیاد ہے ریفرنس بدیانتی پر مپنی اور سیاسی مقاصد کے لیے کیس بنایا گیا توشہ خانہ ریفرنس اکتیارات کا نجائز استعمال کرتے آئین اکتیار کی توہین ہے چیرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہی غیر قانونی ہے ریفرنس الیکشن کمیشن کے دائرہ اکتیار میں ہے ورنہ وہاں قابل سمات ہے توشہ خانہ تحائف کو اساسوں میں کبھی نہیں چھپایا تمام الزامات کو مسرد کرتے ہوں موسیقی